موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے جوڑوں کے دردوں کے لئے ایک انتہائی مفید نسکر لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ ہماری جونٹ پینس کے لئے بہت مفید ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیئے وہ انڈوں کے چھلکوں کا نسکہ ہے یہ ہم نے چھے انڈوں کے چھلکے تھے جن کو ہم نے دھو کر ان کو سکھا لینا ہے ان میں کوئی پانی کا بلکل نہیں رہنا چاہیئے ان کو بلکل آپ نے سکھا لینا ہے اور انڈے کو جب ہم توڑتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ٹرانسپیرنسی جلی ہوتی ہے تو وہ آپ نے جلی نکال لینی ہے جلی نکال کر پھر آپ نے ان کو سکھا لینا ہے اور پھر بلکل خوشک کر کے آپ نے ان کو پھر ان کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تو چلیں اب ہم گرائنڈ کرتے ہیں ان کو چلیں یہ ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نے بلکل پھر کی شکل میں لے کر آنا ہے اتنا کوئی اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل ایک سفوف کی شکل میں آ جائیں دو تین دفعہ ہم کریں گے یہ دیکھیں یہ سفوف کی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو ہم اچھی طرح گرائنڈ کر لیں یہ ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے تو یہ ہم نے اس کو افتیاتن یہ چھان لینا ہے تاکہ ہمیں اس کا ایک باریک پاؤڈر پاؤڈر کی شکل میں یہ ہمیں مل چاہے گے تو یہ آپ نے یہ اپنے ایسے چھان لینا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے اس کا ہمارا اس طرح کا ہمیں یہ پاؤڈر ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ اس کا پاؤڈر آ گیا ہے یہ انڈوں کا پاؤڈر ہم نے بنا لیا ہے یہ کیلشیم کا خزانہ ہے یہ ہمارے جوائنٹ پینٹ کے لیے ہمیں جو جوڑوں کی دردیں ہیں گھٹنوں کی شولڈر کی کسی بھی قسم کی یہ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ فوری فرق پڑتا ہے تو اب ہم نے اس کو نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے ہنی چاہیے اس میں ہمیں ہنی ڈالنا شروع کریں گے جتنا ہی ہمارے پاس پاؤڈر ہے ہم نے اس میں ہنی ڈالنا ہے ہم نے اس میں ہنی ڈالا ہے ہم اس کو مکس کریں گے اس کو ہم نے ایک ماجون کی شکل میں لے کر آنا ہے کہ یہ ایک ماجون بن جائے یہ ابھی ہم اس میں اور سوڑا سا شہد شامل کریں گے یہ ابھی گاڑا ہے اس میں ہم سوڑا سا اور اس میں شہد ڈالتے ہیں اور یہ اس کو کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو بڑی استیاد کے ساتھ کھانے جو 50 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ اس کی بالکل یہ اتنی چمچ عادی سے بھی کم استعمال کریں گے اور جو 60 سال کی ہیں وہ اس کا half quantity کر لیں گے اور جو 60 سال سے اوپر ہیں وہ اس کا ایک چمچ کھا سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ فوراں انشاءاللہ فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ حرام دیتا ہے شفاہ دیتا ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں فائدے رکھی ہیں یہ ہم نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کر کے اس کو ماجون کی شکل میں یہ دیکھیں یہ ہماری یہ دیکھیں یہ رننگ یہ ماجون بن گئی ہے یہ خاص طور پر بڑوں کے لیے یا جیسے جن کو تھوڑا سا ہڈیوں کا پرابلم ہے اور جن کو جوڑوں کی دردوں کا پرابلم ہے یہ مطلع کہ بچوں کے لیے اتنا مفید نہیں ہے لیکن یہ بڑوں کے لیے خاص طور پر اگر تیس سال چھائی بھی سال پچاس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑے آرام سے بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کو کسی جار میں آپ اس کو سیو کر لیں اور دن میں ایک دفع یہ آپ نے صرف استعمال کرنا ہے دن میں کسی بھی ٹائم آپ جب بھی آپ ہو تو فرصت ہو آپ اس کو ایک چمچار میں دن میں ایک چمچز کا استعمال کرنا ہے امید ہے آپ کو میری یہ رسبی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی